السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہفتہ بار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کے میزبان عبید طاہر حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام میں ایک پولیس آفیسر موجود ہیں اور وزارت داخلہ کے تعلقات عامہ یعنی کی پبلک لیشن اپارٹمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں جو کہ ہر افتہ پابندی کے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک مہنچانے میں ہمارا تعاون کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور آج جو آفیسر میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق ہے ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ سے یعنی کی منشیات اور جو نیرکوٹکس ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو ادارہ ہے جو جنرل ڈائریکٹریٹ ہے اس میں میڈیا اور اویرنس سیکشن کے آفیسر ہیں لیفٹرین عبداللہ قاسم اور ان سے ہماری بات چیت ہوگی آج ہم ایک بار پھر سے ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ ڈرگز کیا ہوتے ہیں اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے تاکہ ہم کسی طرح کی قانونی شکنجے میں نہ آئیں یا ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ آئیں جو کہ ہمیں غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہوں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں پروگرام میں اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پروگرام پولیس اور عوام ہر منڈے کو رات آٹھ بجے لائف پیش کیا جاتا ہے دیگر دنوں میں دیگر اوقات میں پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے اور اس پروگرام میں ہر ہفتے وزاعت داخلہ یعنی کہ ایم آئی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو قطر کے قانون کی وضاحت کرتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں اور یہاں کی جو لائن آرڈر کے حوالے سے جو بھی ضروری باتیں ہوتی ہیں ہمیں دیکھ پورچاتے ہیں سبس بیلے اپنی مہمانک استقبال کرنگا اور پیشنسے گفتگوکا سلسلہ شروهگا یساعدنین رحبا بسیادت الملازم عبداللہ قاسم عسکر ضابط قسم العلام والتعویہ بالإدارہ العامل لمقافحة المقدرات بوزارت داخلیہ القطرية مرحبا سیادت الملازم عبداللہ قاسم في اداعات الوردو اللہ رحبك سدع بیت سعید بوجودی و مسعید كذلك بالأخو المستمعین انشاءاللہ انقدم لهم حلقہ مفیدہ و جدیدہ انشاءاللہ فيها معلومات توصلهم انشاءاللہ كل اللہ شعلی احتاجوها بیدن اللہ بیدن اللہ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہم آج کی اس ملاقات کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو معلومات آپ تک پہنچیں گی وہ آپ کے لئے مفید ہوں گی ہم سب کے لئے مفید ہوں گی اور پہلا جو سوال میرا ہوگا وہ ایک روایتی سا سوال ہے اور وہ یہ ہوگا کہ آخر ہم منشیات یا نیرکرٹیکس یا ڈرگ ہم کہتے کس کو ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں تو پھر آگے بڑھیں اور یہ بات واضح ہو کہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سے لوگ ہیں یا کس طرح کے لوگ ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں پھر بھی زیادت الملوزب ماء عبداللہ لو عرفت لنا المخدرات يعني ما هي الاشياء التي ممكن نسمیها مخدرات طبعا المخدرات لها تعریف كثيرة ومتنوعة وشاملة في تعرف المخدرات بالنسبةح للمستوى الطبي في تعرف المخدرات على مستوى القانوني في تعرف على المستوى التجاري في تعرف على مستوى الامني فكل جهة لها تعریف معيها المخدرات وکذلك لا تنسل التعریف اللغوي ولكن عشان نوصل المعلومات بطریقہ سهلہ وسلسلہ اول مخدر تکل مادہ يتم صناعتها او تخلقها او مادہ طبيعیہ يتعاطاها الانسان لاغراض غير طبیعیہ تؤدی الى حاله من الادمان وتؤثر على الجهاز العصبی الجهاز العقلی تؤثر على الصحہ العامة وتترک اثار سلبیہ ونتائج خطیرہ على الانسان وعلى المجتمع وعلى الدولہ میرا جو سوال تھا کہ بتائیے کہ ہم کونسی ایسی اشیاں ہیں کس چیز کو ہم کہیں کہ یہ نیرکوڈکس میں یا ڈرگ میں آتی ہے نشاور اشیاں میں منشیات میں آتی ہے کس کو کہتے ہیں منشیات تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں بہت ساری اس کے ڈیفنیشنز ہیں مختلف سیکشن میں اس کو مختلف انداز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے لیکن لیفٹین عبداللہ قاسم نے ساتھ ساتھ ہمیں ایک آسان سے اس کی تعریفیں بتا دی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ طب میں میڈیکل فیلم میں اس کی تعریف الگ ہے قانونی تبار سے اس کی ایک تعریف ہے تجارتی تبار سے اس کی ایک ڈیفنیشن ہے سیکیورٹی وائز اس کی اپنی ڈیفنیشن ہے اور اگر آپ ڈکشنری میں جا کے چیک کریں گے تو اس کی بھی ایک ڈیفنیشن ملے گی لیکن ہم آسانی کے لیے جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایسی چیز جس کو تیار کیا جائے یا جو کہ نیچرل ہو لیکن یہ ہے کہ اس کو غیر طبی انداز میں اس کو استعمال کیا جائے یعنی کہ میڈیکل ایڈوائس نہیں ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا اثر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر پڑھ رہا ہے آپ کے نیروس سسٹم پر پڑھ رہا ہے آپ کے جسم پر آپ کی صحت پر اس کے غلط اثرات خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور صرف آپ پر آپ کی اقل یا آپ کی سمجھ آپ کے جسم پر نہیں بلکہ پوری سوسائیٹی اور پھر اس کے بعد پورا ملک اس سے متاثر ہو رہا ہے تو اس طرح کی جو بھی اشیاء ہوں گی جو بھی چیزیں ہوں گی تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ منشیات میں آتی ہیں طیب قبل ننتقل الى النصاح للسادہ المستمعین حتى يتجنبوا من الوقوع في مثل هذه الامور يعني انت ذكرت في البدایے ساتر ملازم فيما يتعلق بتاثير هذه المواد على الصحة وعلى العقل وعلى النفسية وكذا ويعني اولا على صحة الانسان ومن ثم الى وصلته الى مجتمع وعلى المجتمع بشكل اكبر اللي هي الدولة فلو تكلمنا لو وسعنا في هذه النقطة بالذات ساتر ملازم عبدالله قاسم عسكر تاثير المخدرات على الشخص اقتصادياً صحياً نفسياً وعلى وسرتي وعلى مجتمعاً طبعاً تاثير المخدرات على المستوى الصحی فهو معروف عند غلبي تناس ان ارتداداتها خطيرة جداً سواء على تاثير العقل على تاثير الصحی على تاثير الجهاز التنفسي الجهاز العصبي عدم قدرتها هذا بالتالي سبب لعدم قدرتها على اتخاذ قرارات صحیحة في حياتها عدم قدرتها على اندماج مع المجتمع مخالطته قيام بالوظائف الطبيعية اللي يقوم بها اي انسان طبيعي غيابه عن المناسبات الاجتماعية انعزالها الشديد الانغراق في الكآبة والحزن المحاولة الى الانتحار احياناً تصل احياناً القتل قد يضطر المتعاطي الى القتل هذا على المستوى الفرد اما على مستوى المجتمع طبعاً يصبح المجتمع مجتمع خائف غير مطمئن حالة من التشتت حالة من الضياع عدم الانسجام بين افراد المجتمع مع بعضهم البعض القطيع التي تحصل بين الاباء والابناء احياناً بين الزوج والزوجة صحيح طبعاً بالنسبة على المستوى الامني فهو طبعاً متعاطي المخدرات يكلفون الدول والحكومات الكثير من محاولة منقاتلتها ومحاربتها وملاحظتها لان عملية التهريب عملية التداول عملية التعاطي كل هذا تأخذ مجهودات كبيرة نعم وبالتالي يتم وضع موازنات احياناً كبيرة من اجل محاربة مثل هذه الافة اللي تسبب الكثير من الاشكاليات والمشاكل على مستوى المجتمع بالنسبة على المستوى الصحي فمن الطبيعي انت راح يكون عندك مجتمع من ناحية الصحة المجتمعية يكون مجتمع متهالك مجتمع غير معطي غير منتج غائب عن الحياة الطبيعية التفاعل الاجتماعي التفاعل مع المجتمعات الأخرى انتاج الثقافة كذلك عملية الصناعة عملية الاندماج مع المجتمع الدولي في قضاياهم في قضايا كبيرة قد تصل قضايا يفترض ان المرء او الانسان يهتم بها فيضطر في الاخير انه يهتم بمعالجة قضايا داخلية مثل موضوع المخدرات واشكالياتها وتابعاتها نعم ان شاء الله يعني هو ان شاء الله بنرجع ورح نحدد ضمن هذا المحور رح نحدد السؤال الجاي فيما يتعلق بالأسرة فقط أسرة المتعاطي وطراتها میرا جو سوال تھا مہمان لفن عبداللہ قاسم عسكر جو کہ میڈیا اور اویرنس سیکشن کے آفیسر ہیں ڈرگ انفورسمنٹ دپارٹمنٹ میں سوال میرا یہ تھا کہ جیسے کہ انہوں نے منشیات کی تعریف میں اس کی دیفنیشن میں شروع میں یہ کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو چاہے بنائی گئی ہو چاہے نیچرل ہو جس کا غیر طبی استعمال ہو نون میڈیکل مطلب یہ کہ وہ ایڈوائس نہیں ہیں اور اس کا اثر آپ کے صحت پر آپ کے معاشرے پر آپ کے سوسائیٹی پر سبجک پڑتا ہے تو میں نے کہا کہ ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں نشاور الشیاء کے جو اثرات انسان کی زندگی پر اس کے سوسائیٹی پر پڑتے ہیں اس کے اپنے ذات پر پڑتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں لیفنیشن عبداللہ قاسم نے بہت ہی اقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے ہمارا جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے ہمارا جو نروس سسٹم میں متاثر ہوتا ہے ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے جو سانس لینے کا جو ہمارا جو نظام اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو جو انسان اس کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی فیصلے لیتا ہے غلط لیتا ہے کیونکہ سوچنے سمجھنے کی جب صلاحیت کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ فیصلہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر یہ ہے کہ وہ ایسا شخص دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا ہے وہ سوسائٹی کے سامنے نہیں آتا ہے چھپ کے رہنا چاہتا ہے وہ اکیلہ رہنا پسند کرتا ہے اور جو ذمہ داریاں اس کی دی جائیں چاہے وہ جاب کر رہا ہو یا اور کوئی کام کر رہا ہو تو وہ کام وہ صحیح سے کر نہیں پاتا وہ ایک طرح کی ایک بیچارگی کے عالم میں ہوتا ہے پریشانی اور دکھ کے عالم میں ہوتا ہے وہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا نوحس اچھائی ہوتی ہے وہ اس طرح کہ ان کے چہرے ہوتے ہیں اور وہ پھر کبھی کبار مطلب وہ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان سوسائٹ تک پہنچ جاتا ہے کبھی کبار اس مادے کے حصول کے لیے دوسروں کو قتل کر بیٹھتا ہے اس کی تاثیر یا اس کے اثرات میں وہ اتنا جگڑا ہوتا ہے اور یہ شخص اسی طرح کے شخص اگر ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ہم ایک سوسائٹی کی بات کریں تو پھر وہ سوسائٹی ایک ڈر کے ماحول میں رہنے والی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو ایک اتفاق اور اتحاد اور ایک جو محبت والا ماحول وہ نہیں ہوتا ہے جو رشتے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں آپس میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں باپ اور بیٹے بچوں کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں اور عمومی طور پر لوگوں کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اگر اس کو آپ سٹیٹ لیول پہ دیکھیں آپ ریاست کے لیول پہ سطح پہ دیکھیں تو بڑے اس کے بڑی طاقت اور بڑے وسائل سٹیٹ کے اس میں لگتے ہیں زائے ہوتے ہیں خرچ ہوتے ہیں اس آفت کو روکنے کیلئے اس پر نظر رکھنے کیلئے اس کے سمگلنگ کو روکنے کیلئے اس کے استعمال کو روکنے کیلئے بڑے بڑے بجٹ اس کے لیے متعین کی جاتے ہیں مختص کی جاتے ہیں پھر یہ کہ اوورال جو سوسائٹی جو اس قسم کی جس میں یہ منشعات عام ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک فضول یعنی بے فائدہ قسم کا وہ معاشرہ ہوتا ہے اس میں کچھ پیداواری جو صلاحیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہ کچھ دنیا کو دے نہیں سکتا ہے وہ دیگر سوسائیٹی کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ اس طرح کی تمام تر جو کمزوریاں ہیں وہ در آتی ہیں اچھا یہ تو ہم نے اس ٹی لیول پہ اور سوسائیٹی کے لیول پہ بات کی لیکن میں ان سے صرف اور صرف ایسے شخص کی جو ایسے شخص کی جو اپنی فیملی ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑھ سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے سیادت الملازم عبداللہ قاسم عسکا ضابط قسم الاعلام والتعویہ بالعدادار العمل مقافحة المخدرات یعنی تاثیر المتعاطی على اسرتی على ابنائی على زوجتی ایسے تاثیر أيضا انین단aways'de نعم ایا ذکرت لکن التاثیر شديد وقوی وخطیر جدا اورتدادات دائم تكون خطیرہ على مستوى الاسرہ وطبعا اذا ارتدى الموضع على مستوى الاسرہ اللی Safiy cafe جميع مناح الحیو parameter tomato مسبقاً عن مستوى الصحی او المستوى الامنی او المستوى الاقتصادي او المستوى الاجتماعی وغیرہ بالنسبة للمستوى الاسری والی انت سألتنی بطریقہ مباشرہ عن مستوى الاسرہ طبعاً تفاکک الاسرہ اذا كان الزوج يتعاطى المخدرات فی احنا راح ناخذها واحدہ واحدہ على سمی مثال الزوج يتعاطى مخدرات طبعاً راح يؤثر على الزوجہ على تربية الابناء على القدوة السلبية او السيئة للابناء عدم وجود اسوى صالحة داخل الاسرہ هذه كذلك ضياع الاموال وهدرها من ناحية رب الاسرہ على مواد غير نافعة وضارة جداً كذلك تقلبات المزاجية عدم قدرتها على تنشئة الابناء وتربيتهم طبعاً اضف إلى ذلك كل عدم متابعتهم على مستوى الدراسة على مستوى الصحبة على مستوى متعددة بالنسبة للابن اذا كان يتعاطى فبطبيعة الحال الابن اذا تعاطى راح يكون مستوى الدراسي منخصاً مستوى الاخلاقية منخفض مستوى الذي يطمح الاب ان يرى ابنه مثلاً بعلاقات اجتماعية متعددة ومفيدة ينظر الى ابنه اصبح علاقات اجتماعية سيئة مثال يضرب به بطريقة سلبية جداً طبعاً بالنسبة لمستقبله يؤثر عليه بطريقة بخرى سواء من ناحية عدم اكماله الدراسة محاولة غداً لعملية التوظيف قد يضطر الى عملية السريقات يضطر الى عمليات دخول في عراقات متعددة ودائماً مع زملائه بالاضافة الى الارتدادات النفسية والعاطفية على مستوى الابن طبعاً هذا بطبيعة الحال راح ينتقل الى الاسر الاخرى ضررها الضرر الاجتماعي ويتأثر المجتمع فتتأثر مثل ما دي كتلك في بداية جوابی مناح الحياة الاخرى صحيح انشاءاللہ وبعدها ننتقل الى العلامات الممكن نحن نعرف من خلالها إذا كان الابن يعني هو دخل في صحبہ غير صالحة نعم انشاءاللہ انتقلنا انتقلنا انشاءاللہ میرا جونسے سوال تھا کہ ایسے شخص کا جو کہ منشیات کا استعمال کرتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی اپنی فیملی پر اس کے کیا حصرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں لیفٹن عبداللہ قاسم اشکر نے کہا کہ جیسے پہلے بھی ہم نے کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا کہ دیکھیں جو فیملی ہے فیملی دراصل سوسائٹی کی بنیاد ہے پہلی اینٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے اچھی ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی معاشرے پر پڑتا ہے تو اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر فرڈز کریں اس لط میں پڑ گیا ہے جو کہ استعمال کرتا ہے ڈرگز کو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی جو فیملی ہے وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جائے گی یہ تو سب سے پہلی بات ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے پائے گا اور اپنے بچوں کے لیے ایک وہ برا رول موڈل ہوگا ظاہر ہے کہ جب وہ خود ویس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سمحل سکے تو بچوں کے لیے ایک رول موڈل کیسے بنے گا وہ ایک مثالی شخصیت نہیں بن سکتا ہے ایسا شخص پھر وہ جو اس کے جو اپنے پیسے جو بھی پیسے اس کے پاس کہیں سے بھی آ رہے ہوں گے وہ پیسے چاہے جوب سے چاہے بزنس سے جہاں سے بھی وہ غلط جگہ پر خرچ ہو رہے ہیں وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں وہ اپنی فیملی پر نہیں لگ رہے ہیں پھر اس کا اپنا جو موڈ ہوگا اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا مطلب پل میں تولہ پل میں ماسہ والا حساب ہوگا اور جب اس طرح کا مزاج ہوتا ہے خود ہی چلچلہ پن اس کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچوں کا کیا خیال لکھے گا کہ کون کیا پڑھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے اور کیسے ان کی تعلیمی صورتحال کیا ہے ایڈوکیشن میں مطلب وہ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں کس سبجکٹ میں کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے کہ وہ یہ چیزیں نہیں فالو کر سکے گا یہ تو ہو گئی تب کی بات کہ جب باپ خدا نہ کرے اس لطمے ہیں لیکن اگر بیٹا یا بیٹی گھر کا کوئی بھی جو لڑکا ہے لڑکی اگر اس لطمے پڑھ جاتا ہے تو اس کا سیدھا اثر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنے تعلیم پہ پڑھے گا ایڈوکیشن پہ پڑھے گا ان کی جو ایکیڈیمکس ہیں وہ کمزر ہوتی چلے جائیں گی ان کی اخلاقی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی چلے جائیں گی اخلاقی خامیاں ان میں آتی جائیں گی ان کے جو جو سوشل جو ریلیشنز ہوتے ہیں جو آنا جانا ہوتا ہے ملنا ملانا ہوتا ہے گیترنگز ہوتی ہیں تو ان میں بری شہرت ان کی وجہ ہے کہ فلانا کہ لڑکا تو ایسا ہے یا لڑکی تو ایسی ہے اور وہ بری بری عادتیں جو ہیں وہ ایک پیشانی جائیں گی اس سے وہ خاندان یا وہ گھر جانا جائے گا اور وہ ایک بری مثال بنے گا اور پھر اس کا اپنا مستقبل وہ بھی تباہ ہو جائے گا ظاہر ہے کہ جب پڑھائی صحیح سے نہیں ہوگی تو پھر آگے کیا ہوگا آگے بھی ویسے ہی ہوگا نا پھر جوب کا یا بزنس کا وہی حال ہوگا اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکے لڑکیاں جو اس لطب میں پڑ جاتے ہیں پھر وہ پیسے نہیں ہوتے تو وہ چوری کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے ہمجولیوں سے ان کے لڑائیاں چلتی رہتی ہیں وہ ہمیشہ غصے میں نظر آئے گا اور پھر جو اس طرح کی جو فیملی ہوتی تو پھر اس کا اثر اس سے ملنے والی فیملی ہیں اس کے پڑوسی اس کے رشتدار ان پہ بھی پڑتا ہے لوگ کٹنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ان لوگوں سے کیا تعلق رکھنا میرے ان سے سوال یہ ہوگا کہ اس طرح ہم اپنے بچے بچیوں کو کیسے ہمیں اندازہ لگے گا کہ خدا نہ کرے کہ وہ کسی بری صحبت میں ہیں ان کے بری سنگت میں آگئے ہیں کیا کچھ علامتیں ہیں سیادت المرازم عبداللہ قاسم عسکر یعنی ہل ہناک علامات معینہ لی معرفت الابنا والبنات اللی یعنی قد وقعو فی شراك المخدرات طبعا اكید فی ضواهر او بعض العوامل اللیتی تظهر على الشخص يعنی تعطی مؤشرات انه هو فی مرحل من مراحل اما بدایت التعاطی او فی مرحل المتوسط او مستوى متقدم طبعا من التعاطی طبعا من الاشياء اللی تظهر هذه العلامات هو التأخذ دائما عن المنزل عدم الرجوع مبكرا للمنزل هذا علام العلامات احیانا نتكلم مجموعة عوامل ولكن هي كذلك ناخذ العلامات طبعا وجود نحول وضعف الجسد ارحاق سفرار سفرار مجموعة احیانا من البيت احیانا من البيت سفرار بالأب والأب والأم والأخوة مجموعة مجموعة احیانا من البيت دیر سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو صحت ہے وہ کمزور ہوتی آپ کو نظر آئے گی وہ ان کے اندر ایک ہر وقت تھکے تھکے سے لگیں گے یا بہت سارے انفیکشنز کبھی کوئی انفیکشن ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے مطبع صحت کی جو صورتحال ہے وہ اتمنان بخش نہیں ہوگی وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار رہتے ہیں چلچلاپن ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے غصہ اور تیز غصہ اور بغیر کسی وجہ کے لڑنا گھر میں بھی لڑنا بہن بھائیوں سے لڑنا مارنا ان کو باہر محلے میں لڑائیاں کرنا سکول میں لڑائی کرنا اپنے جو عمر کے جو لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا ان کے ساتھ لڑائی کرنا گھر کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ پیسے اگر رکھے ہوئے ہیں تو غائب ہو رہے ہیں یا قیمتی چیزیں غائب ہو رہی ہیں اپنے اپنے آپ کا خیال نہیں رکھیں گے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کپڑے گندے ہیں کہ صحیح ہیں کمرے کا کیا حال ہے جو چیز جہاں پڑی ہے پڑی ہے سکول یا کالج میں اگر ہیں تو ان کی جو تعلیمی یا علمی جو سطح ہے اس پر بڑی کمی آئے گی پہلے اچھے نمبر آتے تھے وہ نمبر آستہ 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 ہوتے 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 بلکل ہی وہ اگدم سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرنا ان کے ساتھ بتمیزی سے پیش آنا اور کئی دفعہ تو ان کو مارنے کے لیے اٹھنا اپنے بہنوائیوں کو ان کو مارنا بلا وجہ پھر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر ان کا پایا جانا کہ جہاں عام طور پر مطلب لوگ نہیں جاتے جسے کوئی ایسی کوئی بلڈنگ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا اور وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے یا یہ کہ وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا وہاں پر ان کا جانا گھر سے دور یا آبادی سے دور جو علاقے ہیں وہاں پر جانا چھپ چھپ کے جانا رہنا اور اپنی عمر کے حساب سے جو گھر میں جو رویہ ہونا چاہیے جسے ماں باپ کی کبھی کبھار بندہ ہیلپ کرتا ہے ماں کچھ کر رہی ہے بیٹی ہیلپ کر رہی ہے بیٹا ہیلپ کر رہا ہے باپ کچھ کر رہا ہے اس کے ہیلپ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی دلجسپی نہ لینا ان سے الگ الگ رہینا تو یہ تمام وہ علامتیں ہیں جو کہ اس چیز کی طرف لے جانے والی ہو سکتے ہیں تو اگر یہ علامتیں آپ اپنے بچے بچیوں میں ٹینیجرز میں دیکھ رہے ہیں تو پلیز ان کا خیال کریں ان کو دیکھیں ان کو چیک کریں کس سے مل رہے ہیں کون دوست ہیں کہا جاتے ہیں موسیقی اللہ اللہ الوطن الامیر اللہ الوطن الامیر اللہ الوطن الامیر اللہ 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 ایک بار پھر سے کہوں گا آپ کو خوش آمدید پروگرام میں آپ سن رہے ہیں پولیس اور عوام میں ہوں آپ کے مزوان عبیت طاہر اور میرے ساتھ آج ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی کینٹی نارکٹرک سے آفیسر ہیں لیفٹن عبداللہ قاسم آسکر بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے اور منشیات کس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں کسی فیملی کے لیے اس پر بات ہو رہی ہے لیکن اب ہم زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور اہم چیزیں کچھ اور اہم امور جو کس سے جڑے ہوئے ان پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت متاثر ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہ دواؤں سے بھی ہوتی ہے انہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی نشے والی چیز لیں تو بلکہ کچھ دوائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے نشہ ہو سکتا ہے خوتا ہے اب کوئی شخص ہے جو دواؤں کھا رہا ہے اس طرح کی اور وہ آ رہا ہے یہاں پہ قطر میں کیا وہ اس کو لا سکتا ہے کیا ہر طرح کی دوائیں قطر لائی جا سکتی ہیں کس صورت میں لا سکتے ہیں کس صورت میں نہیں لا سکتے یہ ہم سب کا ایک مشترک موضوع ہے جس کو جاننا بڑا ضروری ہے اور ہمارے پاس آفیسر ایسے موجود ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں سیادت الملازم عبدالله قاسم عشکل ضابط قسم العلامة التوعية باللدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارت داخلية القطرية لحن ننتقل إلى مواضی عامة بعض الشیء يعني فيما يتعلق بالأدوية حن ندري ان هناك بعض الأدوية اللي قد تسبب أو هي مصنفة ضمن المخدرات أو المسكرات فبعض الناس قد تاخذ مثل هذه الحبوب في بلاده لأي مرض من الامراض الحن هو جاي لقطر أو هو جاي لكن غير اللي هناك من الاخوة الموجدين أو من القرائب أو من الجماعة اعطوه لهذه الأدوية اللي توصيلها إلى شخص آخر في الدولة فما هي الضوابط لجلب الأدوية من الخارج سوال للاستعمال الشخصي أو للآخرين نعم بالنسبة لجانب العقاقير الطبية التي تصنف ضمن المواد المحضورة أو الممنوعة أو المخدرة يفترض حامل هذه الأدوية الشخص الذي يحملها للعلاج الشخصي ضرورة تحضار وصفة طبية تثبت أن هذه المادة التي يتم تعاطيها أو تناولها هي الأسباب الطبية ويفترض أن تكون من مستشفى أو عيادة معترف بها توجد فيها جميع المعلومات التي تخص المريض كالاسم والعمر والمدة المحددة لأن تعرف أن هذه الأدوية تكون لها مدة محددة لتناولها كذلك لا بد أن يتأكد أن المعلومات اللي موجودة بمجرد وصولها إلى المطار يقوم بعرضها إلى المعنيين مثل الجمارك أو الجهاز الأمني الموجود جهاز الأمن على أساس أنه يكون على الطلاع أن هذه الأدوية مشبوحة بحضارها كذلك التعهد بقصر استخدام الدواء على تعهد أن هذا الدواء فقط يقصر على استعمال المريض نفسه في حال جلب أدوية أو أي مواد لشخص آخر يتحمل هذا الشخص المسؤولية كاملة بغض النظر بوجود أوراق أو من عدمه لأن حمله لأغراض الآخرين وتكون غير مصرح بها أو ممنوعة أو محظورة فيتحمل حاملها كل المسؤولية الأمنية والقانونية وتابعاتها ننوه هنا إلى نقطة مهمة أن مسؤولية لابد أنها تقع على عاتق الدماء في عملية التوعية والترشيد والتدقيف في هذه فكثير من الشركات أو الجهات الجالبة للعمال أو الموظفين أو حتى بعض الجهات التي تستقطب العمال لا يقومون بعملية التوعية أو التذكير بمثل هذه الأمور فنحن نحتاج منهم أحيانا أنهم يصلون لهم مثل هذه الرسالة والتركيز على إيصال أشكال المخالفات المعمول فيها داخل الدولة میرا جو سوال تھا کہ بہت ساری دوائیں جن میں کچھ اس طرح کا نشاہ ہوتا ہے وہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر لکھتا ہے کسی مریض کو کسی شخص کو اور وہ شخص اپنے ملک میں ہیں تو وہ اس کا استعمال کر رہا ہے اب وہ شخص یہاں قطر میں آ رہا ہے اور اپنے استعمال کے لئے وہ دوائے ساتھ میں لے کے آ رہا ہے جو کہ نشے والی دوائے اور یہاں اس کا لانا مسلم منع ہے یا وہ اپنے لئے نہیں لا رہا ہے لیکن کوئی اس کے علاقی کا کوئی شخص یہاں پہ رہتا ہے اور اس کے گھر والے اس کے رشتدار اس کے گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ جو دوائے وہ ہمارے فلان بندے کو دے دینا اس کو درد ہوتا ہے وہ کھا لے گا یا جو بھی کہا جا رہا ہے تو سوال میرے یہ تھا کہ اس طرح کی دوائیں کیا لا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے تو اس کے جواب میں لیفٹرین عبداللہ قاسم اسکر نے بڑی وضاحت سے کہا کہ دیکھیں جو دوائیں ہیں جو کتبی دوائیں ہیں جو میڈیسین ہیں چاہے وہ نشاور ہوں یا قطر بھی جرکانانہ منع ہے وہ ہوں اس طرح کی کوئی بھی جو میڈیسین ہے جب آپ اس کو لا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک آپ کے پاس میڈیکل ڈسکرپشن یعنی کہ ڈاکٹر کا نسخہ ہونا چاہیے اور ڈاکٹر بھی ایسا جو کہ ریجسٹرڈ ہو ہاسپیٹر ریجسٹرڈ ہو یا کلینک جو ریجسٹرڈ ہو جس میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہو اور وہ ڈیٹیلز آپ جانتے ہیں جو ریجسٹیشن نمبر وغیرہ ٹیل فون نمبر یہ وہ سارا کو جو ہوتا ہے پلیس جو لا رہا ہے اس کا نام اس کی ایج اس کے کتنے دنوں تک یہ استعمال کرے گا یہ دوائی کیوں استعمال کرے گا کیا بیماری ہے وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جب وہ یہاں پر پہنچتا ہے کہاں قطر جب پہنچتا ہے تو یہاں پر جو کسٹم آٹارٹی ہے کسٹم کے جو لوگ ہیں یا سیکیورٹی پرسنل جو بھی یہاں پہ ہیں تو جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو ان کو دکھائے بتائے کہ دیکھیں میرے پاس یہ دوائی ہے اور یہ اس کا نسخہ ہے اور یہ استعمال کے لیے ہے وغیرے وغیرے یہ تمام چیزیں وہ خود بتا دے میں جائے اس کے کہ وہ لوگ اس کو تلاش کریں اور نکالیں تو خود بتا دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دوسری صورت وہ یہ ہے کہ کسی اور کے لیے کوئی دوائے لے کے آ رہا ہے کوئی شخص کوئی بھی چیز تو جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ دیکھیں جس شخص کے لیے آپ لا رہے ہوں وہ نہیں بلکہ آپ جو لا رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے آپ کے پاس جو سامان ہیں اس کی مکمل ذمہ داری آپ کی ہے اور اس کے جو بھی نتائج بھگتنے ہوں گے وہ آپ کو بھگتنے ہوں گے جو شخص لے کے آ رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے لہٰذا اس سلسلے میں بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ کو کسی کا سامان لینا چاہیے دیکھنا چاہیے اچھا پھر انہوں نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ جو اویرنس ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یا جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو ریکلوٹ کر رہے ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والوں کو نئے آنے والوں کو بتائیں کہ قطر میں یہی چیزیں منع ہیں تاکہ وہ کسی طرح کی پریشانی کا شکار نہ ہو تو یہ بڑی ایک ضروری سی چیز ہے اور بہتی بنیادی چیز ہے جس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے طیب ننتقل الى موضو آخر سیاتر ملازم عبداللہ قاسم یعنی اذا شخص لم يكن لديه بصوات طبیہ معتمدہ ولکن وہ محتاج مثلا هو يظن انه محتاج لنہا متعود عليه لكن ما عنده بصوات طبیہ وجاب هذه الاتویہ وش بيصیر معا طبعا رہی تم مصادرتها وطبعا رہی تم محاسبت وطبعا بخرا لان الوصفة الطبیہ ضروری لأی مادہ محطورة لان کمیین اسباب تعاطی كذا كانت اسباب طبیہ فالأمر بسموع به ولكن عدم الاخبات هذه الاشکالیہ كذلك ممكن التواصل قبل الوصول طبعا الى الدوحہ او الى قطر تواصل مع مصطحات طبیہ مع المراکز الصحیہ معانی ذات الصیدلہ والسؤال عن موجود الادویہ او على سبيل المثال الادویہ البديلہ لها او المشابہ او المقاربہ او كیده انہا موجودة يعنی في شسم بذل طبعا رہی تم مستشفى حمد وطر جميع الادویہ جميعها جميع اسنابها و جميع انواعها وليکتاجها ای شخص موجود اممم وليکتوشكا طبعا مصطح حمد الطبیہ على توفيرها جميع المتطلبات اممم observation ماward هال افهم من كلامك هال افهم من كلامك انك قاعد تنصح للمستمعین انه آآ بدل ما اجیبون هذه... الادویہ اجیبون البصفة الطبیہ ويعرضوها هنا في مستشفى حمد و راح يشبون تبعا انه يقیمون بازع الصحrie واذا فعلا فاع aceتمrant هم بيصرفون له طبعا Release نعم في حال جلبيل هو التقریر الطبیہ او مستشفى حمدyear توفر لها الادوی حلو مطلوبه بسعار جیده و رمزیه جده 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 واحیانا تكون مجانیه بعض الادویه خاصه لامراض المتقدمه او المستعصیه او الصعبه كذلك يمكن التواصل مع مستحمد عن طريق الموقع او طريق الاميل والتأكد ان نجوم الادویه قبل الوصول والاهمل هذا كله انه وجود ما يثبت و يبرر تعاطیه لهذه الماده رحی سهل علیه الاجراءات بشكل عام سواء الاجراءات الصحیح او الاجراءات الامنية او الاجراءات اللي ممكننا تدخل معاها في مساعدات قانونية صحیح میرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے ملتب کوئی ڈاکٹر کا کوئی نسخہ ہسپیٹل کی کوئی ریپورٹ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کوئی دوائی کھا رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے دی بڑی ضروری ہے اس کے بغیرے تو کام نہیں چلے گا اب وہ اس کو لے کر کے آگئے ہیں اب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کیوں کس نے لکھی کیوں لکھی بغیرہ بغیرہ تو کیا ہوگا اس کے ساتھ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا اگر کوئی کچھ ہوگا تو یہی تو یہی تو پرابلم والی بات ہے اگر تو نسخہ ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جو نسخے کے ساتھ بھی ہے تو وہ بھی ایسا نہیں ہیں کہ بھر بھر کے لئے آئیں بل وہاں پر حمد ہسپیٹل میں ہے اس کو آپ دکھائیں گے تو وہ آپ کو مزید آپ کی جو بھی میڈیکل پرابلم ہے اس کے حساب سے آپ کو دبا دیں گے لیکن جس شخص کے پاس نہیں ہے کوئی بھی میڈیکل کوئی ثبوت نہیں ہے تو ایسے شخص کو ظاہر ہے کہ روکا جائے گا ائرپورٹ پر یا جہاں سے بھی کوئی انٹری کر رہا ہے ملک میں اور پھر جو قانون کے مطابق اس کے ساتھ سوال جواب ہوگا اور جو بھی قانونی کاروائی ہوگی وہ ہوگی ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ریایت نہیں ب� اچھا ایک حل یہ ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو بھی آپ دبا لیتے ہیں آپ اپنے جو نسخہ ہے جو میڈیکل جو جو ڈاکٹر عام طور پر جو لکھ کے دیتا ہے وہ آپ لے کر کے آئیں یہاں پر جو ریپورٹس ہیں وہ لے کر کے آئیں اور یہاں پر آپ آنے سے پہلے بھی آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ حمد میڈیکل کارپوریشن کی جانب سے کس طرح کی دبائیں وہ پیش کی جاتی ہیں مہیا کی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے جو ہسپٹل کے علاوہ جو ہیلتھ منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں یا اور جو ہیلتھ سینٹرز کی سائٹس ہیں پی ایسی سی کی ان سے مدد لے سکتے ہیں یا جو فارمیسی کے جو جو دپارمنٹ ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی دوائیں یہاں پر موجود ہیں اور کیا ہیں اور جو سب سے جو سیف چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی آپ کی ریپورٹ ہے وہ لے کر کے آئیں اور یہاں پر آپ اس کو جب ڈاکٹرز کو دکھائیں گے احمد ہسپٹل میں تو وہ دوائیں آپ کو یہاں سے یا تو کچھ امراض کچھ بیماری ایسی ہیں جن کے دوائیں بالکل فری ہیں اور کچھ جو ہیں بس علامتی ایسی ایک نومنل پرائز ہوتی ہے جس پہ وہ مل جاتی ہیں یعنی کہ تقریباً فری ہوتی ہیں اور ہر طرح کے دوائیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ آپ کی صحت کو برقا رکھنے کے لیے ضروری ہوں وہ تمام کی تمام ملیں گی لہٰذا نہ اپنے لیے لائیں بہتر یہی ہے اور کسی کا تو کسی اور کے لیے تو لانا ہی نہیں ہے آپ سننے ہیں پولیس اور عوام اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے میرا نام ہے عبی طاہر اور میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں لیفٹرین عبداللہ قاسم عسکر جو کہ ڈرگ انفوسمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں اس پروگرام میں ہر منڈے کو رات آٹھ مجھے دعا کے وقت کے مطابق آپ وزارت داخلہ کے کسی آفیسر کے ساتھ سے میری گفتگو سنتے ہیں جس میں کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو ضوابط ہیں وصول ہیں جو قوائد ہیں وہاں کے جو ریگولیشنز ہیں لاؤز ہیں ان کو ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنے افسران سے تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرگز کی اور منشیات کی اور بہت ساری باتیں مختلف انداز میں ہم نے کی ہیں اب تھوڑا سا میں اس کی سزا پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں تو ان کے لیے قانون میں قطری قانون میں کیا سزا ہے سیادت الملازم عبداللہ قاسم عزقی رضا بتقسم علامت تعییہ باللگار العمال لمکافحات المخدرات الآن ننتقل الى موضوع ایضا مهم جدا وهو موضوع العقوبات يعني الشخص وانا مسمیه مجرم يعني اللي بيقوم بمثل هذه الاعمال يعني هو ابدا يعني مبهو انسان طبيعی يعني في خلل في خلل تربوي عقلي نفسي يعني هذا شخص لابد ان يعني لابد ان يوقف لابد ان يردع فبس لك عن القانون القطری يعني ماذا يقول المشرع القطری فيما يتعلق بالعقوبات في حال ارتكاب مثل هذه الجرائم طبعا مثل ما ذكت لخطورة المخدرات على امن وسلامة المجتمع وضع المشرع القطری عقوبة حل جميع صور الاتصال والمخدرات لردع طبعا المجرمين سواء كان تهريب او جلب او اتجار او تصنيع او زرعاء او تحاطی نعم بالنسبه للتهريب او الاجلب فقد وضع عقوبة مشدد قد تصل الى الاعدام او الحبس مدى الحياة هذا في حال طبعا التهريب او الجلب نعم في حال الاتجار توصل من 10 سنوات الى 20 سنة الحبس المؤبت نعم كذلك يصل الى الحبس المؤبت نعم يعني في حال مثلا الاتجار يصل له ثلاث عقوبات لما عقوبتين قد تصل الى حبس المؤبت او الحبس من 10 إلى 20 سنة فی حال ان حیازت مواد مخدرہ او ممنوعہ اتصل الحبس من ثلاث الى سبع سنوات نعم کما وضع على منیت عاطاها عقوبة عقوبة الحبس من ستت اشهر الى ثلاث سنوات نعم میرے جو سزاؤں کے مطالق جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بتائیے کہ قطری قانون میں ظاہر ہے کہ ایسا شخص میرے ذاتی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سلیم الفطرت شخص یعنی ایسا شخص جو کہ جو کہ صحیح ڈھنگ سے سوچتا ہو اور وہ ایک نارمل ایک انسان ہے تو وہ اس طرح کے کام تو نہیں کر سکتا ہے ایک نارمل انسان اس طرح کے کام نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمزوری ہے کوئی خلل ہے اس کے اندر کوئی کوئی مضوع جس کو کہتے ہیں نا کوئی کوئی ڈیفیکٹ جس کو کہتے ہیں ورنہ کون یہ لوگوں کو دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے کرے گا کام اس طرح کے تو اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کے لیے قطری قانون میں سزا کیا ہے یہ میرا سوال تھا جس کے جواب میں ریفٹن عبداللہ قاسم اسکر نے واضح کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں چونکہ منشیات یہ کسی بھی سوسائٹی کی سیفٹی اور اس کی سیکیورٹی دونوں کے لیے خطرہ ہیں لہٰذا قطری قانون میں اس کے لیے ہر طرح کی جتنی بھی شکلیں بن سکتی ہیں جو کہ اس منشیات سے جڑی ہوئی ہیں ان تمام صورتوں کے لیے ان تمام شکلوں کے لیے الگ الگ ترے کی سزائیں بتائے گئی ہیں چاہے وہ سمنگلنگ ہو چاہے وہ اس کو اسمنگلنگ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اور کسی طریقے سے لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کا کوئی بھی سلسلہ ہو یا اس کی تجارت ہو یا اس کو تیار کرنا ہو یا اس کی پیداوار ہو یعنی کہ زراعت اس کی پلانٹنگ وغیرہ ہو یا اس کا استعمال ہو کوئی بھی صورت جو بنتی ہے منشیات کی ڈرگز کی تو اس کے لیے ایک سزا موجود ہے اور قطری قانون کے مطابق جو شخص سمنگلنگ میں ملوث پائے جاتا ہے منشیات کی ڈرگز کی اس کو لے کر کے آتا ہے لانے کی کوشش کرتا ہے کہیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے فانسی ہو سکتی ہے اور یا یہ کہ عمر قید ہو سکتی ہے زندگی بھر سلاحوں کے پیچھے پڑا رہے گا جو اس کی تجارت کرتا ہے وہ شخص اس کے لیے بھی شدید ترین سزا موجود ہے تجارت جو منشیات کی کرے گا ڈرگز کی تجارت جو کرے گا اس کے لیے سزائے عمر قید ہیں ہمیشہ جیل کی سلاحوں میں پڑا رہے گا یا بعض صورتوں میں دس سال سے بیس سال تک کی قید اس کو ہو سکتی ہے یعنی کہ دس سال سے کم تو نہیں ہے دس سال تک تو رہنا ہی ہے اس کو سلاحوں کے پیچھے اچھا کسی کے پاس اگر یہ مواد ان میں کوئی سبھی جو ممنوع چیزیں ہیں جن کے اجازت نہیں ہیں قطر میں رکھنے کی استعمال کرنے کی اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے پاس پائی جاتی ہے تو ایسے شخص کو تین سے سات سال قید کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک سخت قسم کی سزا ہے اس کے بعد جو شخص اس کا استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے والے کو اگر پکڑ دیا سرکاری اداروں نے سیکیورٹی کے اداروں نے تو اس کی جو سزا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی حالت پر چھ مہینے سے لے کر کے تین سال تک ہو سکتی ہے اب یہ وہ ہے جس کو ادارے خود آ کر پکڑیں لیکن کیا اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا سیادت الملازم عبدالله قاسم انت ذکرت فيما تعلق بالعقوبات طالع عمرك ذکرت ان من يتعاطى المخدرات ایضا يمكن يعاقب وقد تصل العقوبة الى الحبس من ستة شهر لثلاث سنوات لكن الشخص اللي يسلم نفسه يتعاطي لكن هو انتو ما قبضتم عليه لكن هو جا تطوعا وسلم نفسه ففي هذه الحالة هل بتكون نفس العقوبة ولا تراعون ظروفه طبعا ليسلم نفسه وكان يتعاطى نحاول نساعده ونقدم له طبعا كل ما يطلع من هذه الآفة ومن براث المخدرات لا نحاول نحن ندخله في اجراءات وعقوبات مشددة او ما شابه بلعکس نتعامل معاه بحیث نحن نرجعنا اهل مرة ثانا الى الحياة الى وضعه الطبيعي في حال انه هو تعاون معانا بطريقة ان نتساعده بالاساس لان احنا وجودنا في الاساس ان احنا نساعد المجتمع نساعد الناس نساعد امثال حول الى الذين يقوم بتسلیم نفسهم ويشعرون بالندم وعدم وجود رغبة بالاكمال في هذا الطريق فبالعکس نقوم بالوقوف معهم میرا سوال جو تھا وہ آپ نے سنا کہ خود کوئی شخص آ رہا ہے انہوں نے نہیں پکڑا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کیا اس کو بھی اتنی قید وعد ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو خود آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے اس ندامت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تھا یہ غلط لط اس کو لگ گئی تھی اور اب وہ اس سے اس آفت سے نکلنا چاہتا ہے اس مسئیبہ سے باہر آنا چاہتا ہے تو ہم تو ہیں ہی اس لیے کہ ہم سوسائٹی کی مدد کریں تو ہم اس کی مدد کریں گے اور جو بھی ضروری ہو گئے جو بھی اغدامات وہ ہم کریں گے اور جس طرح سے بھی ہم اس کو واپس زندگی کی طرف لاسکے ہم لائیں گے اور ہم اس کی بھرپور مدد کریں گے اور اس کے ساتھ وہ والا سلوک نہیں کریں گے کہ جو کہ اگر ہم خود پکڑتے ہیں کسی کو اور پھر جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس کے فوائد ہیں لہذا اگر ہمارے سننے والوں میں سے کوئی اس طرح کی چیز محسوس کرتا ہے کہ وہ غلط عادت کا شکار ہو گیا غلط لط کا شکار ہو گیا غلط سنگت میں پڑ گیا ہے تو پلیز وہ اس ادارے سے رابطہ کریں اور میں ابھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا کہ رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے طیب سیادت المنازم عبداللہ قاسم الآن يعني هناك المئات الالاف اللي قاعدين يستمعون لنا في هذا البرنامج وانا طلبت منهم طبعا بما انكم تساعدون في جمال حالات اسمال المتعاطی او لمن يبلغ عنهم فكيف يمكن ان يعني تم ابلاغكم بناس مشبوهين مثلا او با ماکن مشبوهة او اذا شخص يريد ان يسلم نفسه فا يعني كيف يمكن للناس ان يتواصلون معكم نعم اولا نحب نأكد ان امن و سلامة المجتمع مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعا بلا استثناء نعم نوصي بعدم التردد في حال وجود جريمة او اشتباه ومشابه نعم الابلاغ نعم كذلك نؤكد من هذا المنبر اننا نتعامل في الدارة العامة لمكافضة مخدرس بسرية تامة مع المبلغين او و كذلك يتم تقديرهم نعم او لان من باب حمايتهم للمجتمع في الاساس و حماية انفسهم و حماية الاخرين نعم اما ارقام التواصل في احنا موجودين طبعا على مدار الساعة 24 ساعة نعم نعم ممكن من التواصل الاتصال على رقم اثنين ثلاثة اربع سبع سفر 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 نعم میرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی کوئی شخص ہے جو خود کو آپ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے ہمارے سننے والے لاکھوں لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی اس بلیلت کا شکار ہے یا اس کے گھر میں یا اس کے دوستوں میں کوئی ایسا شخص ہے اور وہ اب توبہ کر کے صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نشے کا کاروبار ہو رہا ہے یا لوگ نشہ کرتے ہیں تو اس صورت میں کوئی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کیسے کر سکتا ہے تو ہمارے جو مہمان ہیں لیفٹین عبداللہ قاسم آسکر انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کا ہم حصہ ہے اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی دونوں ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے صرف آپ کی صرف اس ادارے کی یا میری نہیں بلکہ آپ کی ہماری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے لہٰذا اگر کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھیں یا کوئی شک ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ سرکاری داروں سے رابطہ کریں اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کی شناخت آپ کی آئیڈنٹیٹی کبھی ظاہر نہیں کرے گا اور پوری رازداری کے ساتھ آپ سے معلومات لی جائیں گی اور جو ضروری کالوائی ہوگی وہ کی جائے گی بلکہ معلومات دینے والوں کو ان کی عزت افضائی کی جاتی ہے ان کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے معاشرے کی حفاظت اور تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں لہٰذا چوبیس گھنٹے ساتوں دن آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں نوٹ کر لیجئے نمبر ہے 2347000 2347000 2347000 2347000 یہ نمبر ہے اس پر آپ چوبیس گھنٹے ساتوں دن کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اس طرح کی معلومات آپ کے پاس ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے خوش آمدیت پروگرام ہے پولیس اور عوام میرا نام ہے اُبیت طاہر اس پروگرام کو آپ سنتے ہیں ہر منڈے کو رات آٹھ بجے لائیو اردو ریڈیو قطر ایف 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 سیون کے سٹوڈیوز سے اور وزارت داخلہ ایم آئی کے آفیسرز ہوتے ہیں اس پروگرام میں جو کہ ہمارے لئے قالون کی وضاحت کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پر رہنا کتنا آسان ہو سکتا ہے کس طرح سے آسان ہو سکتا ہے کس طرح سے ہم ان اداروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا کیا ان اداروں کی سرفسز ہے ان تمام پر بات کرتے ہیں آج میں ساتھ ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ سے موجود ہیں لیفٹ میں عبداللہ قاسم عسکر اور بچو کے پروگرام کبکت خدم ہوا چاہتا ہے لہذا میں اگدو سوال جلدی جلدی سوال کنے چاہنگا سیادت الملازم عبداللہ قاسم ضابط لعلامة التوعية باللدار العمل لمكافحة المخدرات انت تذكرت فيما تعلق بالأدویہ الممنوعة او المحضورة في الدولة فهل هناك مثلا موقع معین من خلال نتعرف على هذه الأدویہ نعم موقع طبعا ذات الصیدل والرقابة الدوائية موجود عندهم قائمة بالأدویہ والعقاقیر الممنوعة والمسموح بها كذلك موقع المیزان موجود في جد والمعاد مجموعة او انواع للعقاقیر او لأدویہ المسموح بها والغیر مسموح بها كذلك تو انہوں نے اس کے جواب میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا سوال میں یہ تھا کہ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم جا کر آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون دوائیں قطر میں لانا منع ہیں یہاں پر نہیں لا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ہے کہ جو یہاں پر جو فارمیسی دیپارٹمنٹ ہے ان کے اس پہ آپ جائیں گے تو ان کے پیش پہ تو وہاں سے آپ تمام معلومات مل جائیں گی لیکن اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے جو کہ المیزان المیزان ڈاٹ کیو اے یہ ہے جی یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو تفصیلات مل جائیں گی یہ www.almizan a l m a e e for elephant double e z z a an almizan ڈاٹ q a اس ویب سائٹ پر بھی آپ کو تمام تر جو تفصیلات ہیں کہ کون سی دوائیں یہاں پر لانا منع ہیں ان کے اور کون سی لا سکتے ہیں وہ تمام تمام آپ کو یہاں پر بھی مل سکتی ہیں عربی انگریزی دونوں زبانوں میں مل جائیں گی اور اب چکے وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنے مہمان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جانے سے پہلے وہ ہمیں کیا ہدایات دینا چاہیں گے یا کیا مشوری دینا چاہیں قبل نحاول نظهر فيها من هذا المنبر هو عدم حمل اغراض الاخرین بدون التأكد من محتواها وفحواها لان ذلك يحمل دائما حاملها المسؤولية الجنائية كاملة اذا كانت طبعا تلك المواد ممنوعة في الدولة كذلك بعض المواد المخدر قد تكون مسموحة في بلد الوافد ولكن محضورة في دولة قطر لذا عليه تجنب احضار اي مواد او ادوية مشبوهة نعم والتأكد من عدم تداولها او سماحة في الدولة نعم عليه اللي بتعاطب على ماكن المشبوهة نعم وعدم التردد عليها الا يتردد في الابلاغ عن اي جريمة يشاهدها او يعلم بها نعم في الامن طبعا مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع تعاطيه للمخدرات يدمر حياته ونؤكد طبعا ان مثل ما ذا كاننا لابتعد عن اماكن المشبوهة كذلك لابتعد عن اصدقاء السوء الذين هم بدور هم ينقلون تلك الاماكن المشبوهة والتي تحمل كثير من المشاكل والاجرام التي تقع في تلك المناطق صحيح صحيح تو میں نے ان سے ایک وزارش کی تھی کہ آپ جانے سے پہلے ہمارے سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے کیا مشورے دینا چاہیں گے تو انہوں نے کے قانون کیش گنجے سے بچنے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے بندے کا سامان آپ لے کر نہ جب تک آپ پتہ نہ ہو کہ یہ سامان ہے کیا یعنی پوری طور سے آپ کو یقین ہو کہ یہ سامان صحیح ہے کیونکہ سامان آپ کے پاس ہے تو اگر وہ سامان یہاں قطر میں لانا منع ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی اور اس کی جو بھی خانونی جو اس کی جواب دہی ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی اس کی نتائج آپ کو بگت پڑیں گے بعض ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ایسے ڈرگز ہو سکتے ہیں جو آپ کے ملک میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہو لیکن قطر میں اجازت نہیں ہے لہذا ایسے تمام چیزیں بلکل بھی مت لائیے اور آنے سے پہلے آپ چیک کر لیں اب ہم نے ویب سائٹ بھی بتائی ہے اس کے علاوہ جو یہاں رہتے ہیں وہ تمام شبہ والے جگوں سے دور رہیں جہاں پر لگتا ہے اور یاد رکھیں کہ منشیات کا استعمال زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو کہیں کہ نہیں چھوڑتا لہذا بہت ضروری ہے کہ برے دوستوں سے بری سنگت سے دور رہیں کیونکہ یہی دوست ہیں جو کہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں اور یہی دوست ہیں جو انسان کو اگر اچھے ہیں تو بنا بھی دیتے ہیں لہذا دوستوں کا چین ان کا سیلیکشن بہت سوچ سمجھ کر کیجئے اور برے لوگوں سے برے دوستوں سے دور رہیں کسی صورت میں ان کو بنباس ناندے في نهایت اللقاء لایسعونی لانا تقدم بالشکل جزیل السیادة الملازم عبدالله قاسم عسكر ضابط قسم العلام والتوعية بالادارة العام لمقافحة المخدرات بوزارة داخلية القطرية شکر السیادة الملازم عبدالله قاسم على حضورك معنا اليوم وتجديد لنا بهذه المعلومات المفيدة والقيمة شکرا جزیلا عفوان وہذا واجبنا وانا سعی بتواجدی معلوق والمستمعین نتمنى لهم دائما حياة تنعم بالصحة والعافی والسلام انشاءاللہ بارک اللہ فیک وقفیت وفیت وبید اللہ شکر اسے کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے اور اس آج کے حلقے کو ختم تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کریں ان کی پابندی کریں اور جو چیزیں ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں جسے فیس ماسک کا استعمال ضرور کریں باہر نکلتے ہیں تو ایک سیف ڈسٹنس پہ رہیں گاڑیوں میں چار بندوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اگر مطلب جب چیک کیا جاتا ہے چیک کرتے ہیں تو آپ کسی طرح کی پریشانی کا شکار نہ ہو یہ تمام احتیاطی تدابیر انشاءاللہ ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھیں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب صحت مند رہیں اسے کے ساتھ اب آج کے پروگرام پولیس اور عوام سے اپنے میزبان